بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حرم میں باب عبداللہ کی طرف سے اگر داخل ہوا جائے تو یہ وہ جگہ کچھی سی جس کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ یہ اس جگہ پر وہ عرب اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے مجھے نہیں اندازہ یہ روایت درست ہے یا اس کے سنت کتنی مضبوط ہے میں وہ بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا لیکن جو بات میں یہاں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے عورت کو کیا عزت و مقام دیا کہ جو جہالت میں جس کو زندہ درگور کرنا یعنی باپ اپنے ہاتھوں سے آپ تصور کریں کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے عورت کو کیا عزت و مقام ماں بنا دیا تو اس کے پیروں میں جنت بیٹی بنا دی تو اس کے لیے پھر فرما دیا کہ جو تین یا دو بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے بہترین وہ جنت میں گویا دو انگلیاں جیسے جڑی ہوتی ہیں ویسے میرے ساتھ ہوگا اور اسی طرح بہن بنا دیا پھر بیوی کا مقام و مرتبہ عطا کر دیا یہ سارا کچھ اسلام نے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا عورت کو اور حیرت ہے آج کا امتی اور آج کی امتی عورت اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اسلام نے تو عورت کے حقوق غصب کیے ہیں اللہ نعوذ باللہ اور اس کے مقابلے میں وہ ویسٹ اور یورپ جس نے عورت کو ایک بکنے والی شہ بنا دیا ہے اس عورت کی طرف اپنے رائٹس کے لیے دیکھ رہے ہیں اللہ کرے کہ ہماری عقل درست کام کرنے لگے اور ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے عزت اور مقام و مرتبہ کو دوبارہ سے حاصل کر دکیں اللہ کرے ایسا ہو انشاء اللہ رزیز